دوستو اس ویڈیو کو وہی لوگ دیکھیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جو زندگی میں جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں جو زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں دوستو نہ تو کوئی رات رات کمیاب ہوتا ہے نہ کوئی رات رات ناکام ہوتا ہے بلکہ جس طرح ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے ویسے ہی یا تو ہمارے زندگی ناکامی کی طرف جا رہی ہے یا پھر کمیابی کی طرف اس لیے ہمیشہ خود پر فوکس کریں دیکھیں خود کو زندگی کس طرف جا رہی ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے چاہے تو ہم اپنی زندگی کو کمیاب بنا لیں یا چاہے تو اپنی ہاتھوں سے برباد کر دیں اس کو ہماری خود کی بنائی ہوئی عادتیں یہ ایسی چیز ہیں جو جانتی ہیں کہ ہم کمیاب ہوں گے یا نہیں اگر ہماری عادتیں اچھی ہیں تو وہ آپ کو کمیاب بنا دے گی اگر آپ کی عادتیں بری ہیں وہ آپ کو ناکام بنا دیں گی اس لیے آپ کی عادتیں اچھی ہونی چاہیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا بولیں گے کیا سنتے ہیں کیا سوچتے ہیں بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے آپ کیا مانتے ہیں کیونکہ جو آپ مانتے ہیں آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں خود کی سوچ کو ہمیشہ دوسروں سے الگ رکھو اور وینس ورا مائنٹ سیڈ پناو کیونکہ دوسروں کی سوچ کو صرف اتنی ہی ہے کہ اگر ان کو کوئی جانور کہے تو وہ برا مان جائیں گے لیکن انہیں کوئی شیئر کہے وہ خوش ہو جاتے ہیں دنیا میں انسان پیار کی بات تو بہت کرتا ہے لیکن وہ چلتا ہے اپنے مطلب کے لیے ہر انسان دنیا میں فیل ہوتا ہے بابا فیل ہوتا ہے وہیں آگے جا کر پر تقدیر بدلتا ہے لڑ کر جو اپنی تقدیر بدل دے انسان وہیں جو اپنا نصیب بدل دے کل کیا ہوگا یہ کبھی نہ سوچو کل کیا ہوگا یہ کبھی نہ سوچو کیا پتہ کل وقت اپنی تصویر بدل دے زندگی میں ہماری آنکھیں وہی لوگ کھولتے ہیں جنبا ہم آنکھ بند کر کے بروسہ کرتے ہیں اس لئے کبھی بھی دوکھے باز کی میٹھی باتوں پر دھیان نہ دو زندگی میں کبھی بھی حد سے زیادہ سیدھا انسان مت بنو کیونکہ سیدھے درختوں کو لوگ سب سے پہلے کار دیتے ہیں زندگی جیسے میں اور آپ سوچتے ہیں ویسے ہی ہو یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے آج سے پانچ سال کے بعد ویسے ہی ہوں جیسے آپ آج بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں آپ کی زندگی بدل جائے آپ کے پانچ سال کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کا آج ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ مووی دیکھنے میں یا موبائل پر فالتو ویڈیو دیکھنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیا کل میں ایسا نہیں رہوں گا جیسا اب ہوں کل میں آج سے بہتر بنوں گا اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے اور زندگی کا ایک گول سٹ کر لیں اپنے گول کو پانے کے لیے محنت کریں تو میں اس بات کی آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ کا کل بڑا ہوگا یاد رکھنا لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں سوچ کر دیکھئے اگر آپ زندگی میں کچھ نہ کریں گھر میں فالتو آپ بیٹھے رہیں تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو گھر سے نکال دیں گے اور یہی زندگی کا کروا سچ ہے کچھ اصول بناو اور وینرز والا ایٹیٹوڈ بناو اور ان اصولوں کو کبھی مت تو رو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے بدل دیئے ہیں اپنی زندگی کے سارے اصول اب جو یاد کرے گا وہیں یاد رہے گا اپنی سوچ کو بڑا بناو اور اس طرح سوچو جیسے بڑے لوگ سوچتے ہیں اور پھر ایکشن بھی انہی کی طرح لو دوسرے لوگ کچھ بھی کہیں اس کی پرواہ مت کرو وہ کہتے ہیں نا اڑنا چاہتے ہو تو اتنا انچا اڑو کہ لوگوں کے پھینکے کے پتھر آپ تک کبھی بھی نہ پہنچ سکیں ایک ایسی چیزیں جو اچھا کرنے پر آئے تو آپ کی زندگی کو بدل دے گا اگر کچھ برا کرنے پر آئے تو آپ کی زندگی کو راکھ بنا دے گا اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سوچنے میں زیادہ وقت مت لگاؤ ورنہ وقت تیع کر دے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے اگر تمہیں موقع ملنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو تراصل تم اپنے زندگی کو ضائع کر رہے ہو بہت سارے لوگ موقع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وقت آنے پر کروں گا بہت سارے لوگ خود کو دوکھا دے رہے ہیں اور خود کو اندیرے میں رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میں کل سے شروع کروں گا ایسا کرتے کرتے مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کل سے پکا میں جلدی اٹھوں گا اور پکا میں پرہائی شروع کروں گا ان پر مجھے پورا یقین ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے کبھی بھی کچھ نہیں پر پائیں گے زندگی میں موقع سامنے دروازے سے آتے ہیں پیچھے دروازے سے نہیں آتے جنہیں آپ کو پہچاننا ہوگا رکافتیں تو زندہ لوگوں پر آتی ہیں جبکہ مردو کے لئے تو سب ہی رستہ چھوڑ دیں اس لئے کبھی بھی مشکلات سے آپ نے گبرانا نہیں ہے مشکلات کو ہمیشہ آپ نے فیس کرنا ہے یاد رکھیں اس دنیا میں ویلیو اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ امیر کا قوہ بھی سب کو مور لگتا ہے جبکہ غریب کا بچہ سب کو چوڑ لگتا ہے اس لئے زندگی میں دیر سہی ہی مگر کچھ ضرور بنو چاہے اس کے لئے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو کیونکہ دنیا میں غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے لیکن غریبی میں مر جانا سب سے بڑا گناہ ہے جو کام زندگی میں اچھا نہیں لگتا اسے نا کہنے کی عادت ڈالو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ دوسروں کو رازی کرنے کے لئے زندگی ضائع کر دیتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں بچہ انجینئر بنے گا تایا کہتے ہیں بچہ وکیل بنے گا فپو کہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بنے گا مگر بچے سے کسی نہیں پوچھا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اپنے کیجر کے فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کمیاب ہوں گے یا ناکام اندیرے تو زندگی میں ہر کسی کے حصے میں آتے ہیں کچھ لوگ خود کو تراش کر روشن ہو جاتے ہیں اس لئے زندگی میں کسی کے سہارے مت بیٹھو کسی سے کوئی امید مت لگاؤ بہت گمان مت رکھو کسی سے جب تم پر مشکل وقت آئے گا تو فلان دوست تمہارے کام آئے گا کیونکہ جس دن وہ تمہیں دوخہ دے گا تمہارا گمان بدگمانی میں بدل جائے گا اس لئے اس سے بہتر ہے کہ تم اکیلے چلو اکیلے ہی اندیرے میں اپنا راستہ تلاش کرو کسی نے کیا خوب کہا ہے اگر ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندیرے کا انتظار کرو کیونکہ سورج کی دوب سے تو شیشے کے ٹکرے بھی چمک اٹھتے ہیں جب تم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے لڑ رہی ہوگے تب تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا پاس وقت ہی نہیں ہے لیکن دوسروں کے معاملے میں ٹانگ آرانے کا وقت سب کے پاس ہے آخر میں اتنا ہی کہوں گا اگر منزل تمہاری ہے تو محنت بھی صرف اور صرف تمہیں ہی کرنی ہوگی کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ اوپر اٹھتے ہوئے سورج اور اوپر اٹھتے ہوئے انسان کو سلام کرتی ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تینکیو سو مچ